ہندوستان کی راجلی ثبوتوں پر گھوم رہی ہے وپکش کو ثبوت چاہیے بہانے کے لیے ستہ کو ثبوت چاہیے دکھانے کے لیے لیکن عدالت کو ثبوت چاہیے سج بتانے کے لیے اور سرکار کہہ رہی ہے کہ فائل ہی غائب رافیل پر سرکار نے سپریم کورٹ میں بتایا ہے کہ رکشہ بندرالے سے رافیل کی کچھ فائلیں چوری ہو گئی ہیں اس کے بعد تو جم کر بحث ہوئی ہسنے کی بات نہیں ہے سوچنے کی ہے موڈی جی کی سرکار کورٹ میں یہی کہہ کے آئی ہے بس داروگا جی کی جگہ جج صاحب کر دیا ہے کہ رافیل کی فائل یہ تو کمالی ہو گیا کہ رکھوالی میں ایک سے ایک رکھوال ایک سے ایک کوتوال بڑے بڑے بیتال اور ایک دن رکشہ منترالے کی آلماری سے رافیل کی فائل ہائے ایسے تو کلیجے سے دل بھی چوری نہیں ہوتا جیسے موئی رافیل کی فائل چوری ہو گئی جیسے رافیل نہ ہوا گڑھل کا پھول ہو گیا کہ بھوڑا آیا اور رسپ نے چوڑ کر اڑ گیا اور مالی مگن پہرے داری میں مست گھومتا رہا یہ آپ کا چوکیدار چوکنہ ہے چوروں کی حمد دیکھئے کہ جاگرن کی ایسی دیوی اوستہ میں بھی رافیل کی فائل رکشہ منترالے کے سرہانے سے چور اڑا لے گئے اسی رافیل کی فائل جس پر راحل گاندی نے چوری کے ایک سے ایک کلنگکار لچے تھے چوکیدار 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 یا چکاؤں کی سنوائی کے لیے تین ججوں کی بینچ بیٹھی تھی پریشاند بھوشن نے کہا کہ رافیل پر جو جانکاری موڈی سرکار عدالت تک کو بتانے کو تیار نہیں ہے اس کا سارا کچھا چٹھا اخبار میں چھپ چکا ہے بس یہی اٹرنی جنرل کہا حضور ہم کو کیا پتا کیا چھپا کیا نہیں رافیل کے تو تمام فائلیں رکشہ منترالے سے یہی تو پیچ پس گیا کہ آلو چوری ہو جائے کچالو چوری ہو جائے پھالو چوری ہو جائے تالو چوری ہو جائے داروگا جی کو ترنت خبر ہو جاتی ہے لیکن ہزاروں کروڑ کے دھندے والی رافیل کی فائل چوری ہو گئی تو گلی کے رکھوالے تک کو خبر نہیں دی گئی سپریم کورٹ میں سوال اٹھ گیا ملورڈ رافیل کی فائلیں رکشہ منترالے کی آلماری سے غائب ہیں جنہوں نے چھاپا ہے ان سے پوچھئے کہاں سے چھاپا رافیل سعودے کا بیورہ کب چھپا تھا آٹھ فروری کو ملورڈ تو آٹھ فروری سے چھے ماچ تک آپ نے کیا کیا ہم کھوچ رہے ہیں حضور آنترک جانچ بھی چل رہی ہے آپ نے کوئی افایار دچ کرائی نہیں ملورڈ سرکار نے رافیل فائل چوری کی کوئی افایار نہیں کرائی تو رکشہ منترالے کے چیف رافیل فائل کی چوری کا حلف نامہ دیں گے ایک دم دے دیں گے ملورڈ یہ بات سچ ہے کہ رافیل کی فائل چوری ہوگا کب تک یہ دیں گے حلف نامہ گروہار کو رکشہ منترالے لکھ کر دے دے گا کہ رافیل کی فائل چوری ہوگا سب سمجھ کھڑے تھے عرون شوری پرشاند بھوشن کہ جس رافیل کے دام پر تنگل چھڑا ہوا ہے اس کی فائل ہی سرکاری علماری سے گائب ہے اور سرکار نے یہ بات دیش سے دبا دی داروگا سے دبا دی کانگریز نے کہا پردان منتری پر افاییات دن چھونے چاہتا ہے پردان منتری شریف نریندر موڈی سیدھے جمعیوار ہیں اور بھرشتا چار نیرودت قانون پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے لیے سیدھا سیدھا پردان منتری موڈی جی پر لا دو عدالت میں اٹارنی جنرل نے یہ دلیل دی کہ یہ آجکہ چوری کے دستاویز پر آرہاریت ہے اس لیے اسے خارج کر دیا جائے کیونکہ یہ اوفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا اولنگھن ہے حال میں ہم نے یدھ کا اعلان کیا ہے اب شانتی کے راستے پر ہے یہ نیایک ویچار سے باہر کا ماملہ ہے ماملہ یہ ہے کہ بھرشت آچرن سے دیش کا قانون توڑا گیا ہے ماملہ بھرشت آچار کا ہے آپ فضول کی دلیل دے کر بھاگ نہیں سکتے دہ ہندو کو سروت بتانا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھرشت آچار پر اس لیے بات نہیں ہونی چاہیے کہ سبوتوں کا سروت عوید ہے یہ بھارت کا قانون نہیں کہتا ہمیں سبوت دیکھنے ہو اگر وہ چوری کے بھی ہیں تو بھی اگر وہ پراسنگک ہے اور پکے ہیں تو ان پر غور کیا جا سکتا اب بات کھل گئی ہے کہ رافیل کی فائل میں جھول ہے جمیلا ہے کھیل ہے کھیلا ہے اور وہ بھی راج نیتے ویڑو گوپال نے دو ایسی بات کھوٹ سے کہی جس سے وپکش کے کان کھڑے ہو گئے پہلی یہ کہ ایسی کوئی کپڑی عدالت نہ کرے جس سے وپکش کو فائدہ ہو اور دوسری یہ کہ سپریم کھوٹ رکشہ سودے کی نیایک جانچ نہیں کرا سکتا تو کیا سرکار کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر رافیل کی چوری ہوئی فائل کے پنے بھولے تو راج نیت پہ بڑے بھوکتان بھوگتنے پڑ سکتے مطلب سپریم کھوٹ کے فیصلے کے بعد رافیل کے دام پر جو دنگل رک گیا تھا وہ اور بھڑک چکا ہے اب اگلی تاریخ ہے چودہ مارچ رافیل تو بھارت میں جب اڑے گا تب اڑے گا فیلحال رافیل کی فائل کی اڑان کا اندلی سنجے شربہ دلی آج تک